مزیدار کسٹرڈ اس کو آپ بنائیں گے بار بار آپ سے بنانے کی فرمائش کی جائے گی اسلام علیکم پیسٹ و فوروید عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار اور آسان طریقے سے کسٹرڈ کیک بنانے کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے کسٹرڈ کیک میں نے سلائچز کر لیے ہیں پرائی فروٹس لیے ہیں اس میں میں نے اور کیک کو تھوڈ سے کرنچ کر لیا اس کے لیے ہمیں ون لیٹر یوز کر رہی ہوں ساتھ میں کسٹرڈ پاورڈر یا آپ کو کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں پک کا یوز کر رہی ہوں آئیں چلتی ہوں پہلے ہم اس کو ریسپی کو بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باو لیا ہے پین لیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں نے دودھ کو ڈال لیا ہے دودھ جو ہے وہ پیناہ ون لیٹر ہے میں سارا نہیں ڈال لوں گے میں اس میں تقریبا ہاف گلاس بچا لیوں کیونکہ اس میں میں کسٹرڈ کا جو پیسٹ ہے اس کو ریڈی کرنا ہے تو آپ سارا بھی ڈال کے لے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ تھوڑا سا بچا لیں گے تو بہتر اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن نہیں بتائیں اپنے ویوز کے بارے میں دودھ میں چمچ کو آلاتے رہوں گے تاکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ اکولی گرم ہو جائے جب دودھ ہمارا گرم ہو رہا ہے ابھی ابھی بلکل ڈال لائی ہے تو میں جو ہے وہ کسٹرڈ کا مکسٹر بنا لیں گے کیونکہ کسٹرڈ کو ہم ڈائریکٹ اپلائی نہیں کرتے گے سبسکر مین اس کے ٹریک ہوتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ اپلائی کر دیں گے تو پھوٹکیاں سے بن جائیں گے اب اس میں جو میں نے دودھ جو بتایا تھا وہ ہاف گلاس جو ہے وہ میں دودھ اس کے اندر ڈال دوں گے ایک پیالی میں اور اس میں تقریباً میں ٹو سے ٹو ہندہ ہاف جو ہے وہ ٹی بل سپون جو ہے وہ میں کسٹرڈ کر رہا ہوں میں سے فانیلا فلیور یوز کر رہی ہوں آپ کو میری ساری ریسپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گے کی تیک تیک وانٹی میں نے ڈال لیا ہے اسے آپ کو سیکھ اندازہ ہو جائے گا میں اس کو اچھتا ہے ہم اس کے رہوں گے اس کا ایک گھول سا بنا لوں گی ریڈی کر لوں گی داکہ اس کی گھڑلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گے ادھر سے آپ نے دیہاں سے دیکھنی ہے ویڈیو کے اس کو مزدار سا ٹریک ہے اس پلیس کو ہم نے جو ہے وہ دودھ میں ایڈ اپ یا سکنے آپ دیکھیں میں دودھ گرم ہو رہا تھا میں نے تقریباً اس میں فورٹو فائیو ٹی بل سپومی گریف شوگر ایڈ کر دی ہے کیونکہ کسکر تھوڑا سا میٹھا اچھا لگتا ہے اور جب یہ گرم گرم زیادہ میٹھا لگتا ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کی شوگر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اب میں شینی کو اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کروں گی تاکہ جو ہے ہماری مکس اپ ہو جائے ہماری دودھ بھی بالکل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے پک رہا ہے اب یہاں سے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے وہ اس کو ٹرک جو ہے وہ کسی ایڈ کرنا ہے اس کو اپنی آہستہ آہستہ ڈالتے جانا ہے دودھ میں اور چمچ کو ایک ہاتھ سے چمچ کو ہالاتے جانا اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ مکچر کو ڈالتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلی آنا بن جائے اور اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہ کہیں آپ نے کسٹس زیادہ تو نہیں ڈال دیا اس سے جو ہے وہ گاڑا پانچہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب اس میں میں نے اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے کہ اگر کوئی گھٹلی کہیں گلتی سے رہ گئی ہے تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس میں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو کسٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ٹھین ہے سم ٹیپ ہم کسٹس پارڈر زیادہ یوز کر لیتے ہیں تو اس سے بھی دیکھیں یہ اس کی بیسٹ ہے اس کے اندر ہم نے ابھی کیک بھی ڈالنے ہیں تو یہ اس سے اور بھی گاڑا ہو سکتا ہے یہ اس کی بیسٹ ٹیج ہے ہمارا جو ہے وہ کیک جو ہے وہ جھٹ پٹ ریڈی ہو گئے یہ بہت ہی مزدار اور جھٹ پٹ طریقے سے بننے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس جو ہے وہ آپ نے اتنی ہیکنی نو نو زیادہ تھی ایک اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کر لینا آپ اس کو جو ہے میں نے فریم کو اوف کر دینے اور میں آپ کو ری شائب کر کر دکھاتی ہوں پہلے ہم نے بول میں جو ہے وہ کیک کی لیئر لگا دینی ہے یہاں میں نے جو ہے وہ راونڈ کے ایک یوز کیا تھا اس لئے میں نے اس کو راونڈی بھڑی ایک لیئر میں کٹ لیا ہے کیک کی لیئر لگا کے اس کے اوپر میں جو ہے وہ اوپر کسٹر ڈال لوں گے آپ کی مرضی آپ کم کیک یوز کرنا چاہیں کم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ کیک زیادہ ہوتا تو وہ بہت کریمی سا اور یمی سا ٹیس دیتے ہیں اس کے اوپر پھر میں ایک اور کیک کی لیئر لگا دوں گے یہ ٹھڑا ہوگا کھائیں گے تو بہت ہی یمی اور ٹیسٹری لگیں گا کیک جو ہیں وہ بلکل ریزولف ہو جائیں گے اس کے اندر اوپر سے میں ٹھوڑا ایسا جو ہیں پیستہ اور بادام ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر میں دودھ کو وہ جو ہے وہ گسٹر والا دودھ ہے اس کو ڈالوں گے اس کو ہم باری باری آہستہ آہستہ ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ میں اس کی گارنشنگ کر دوں گی یہ جو میں نے اس کو جو ہیں وہ کیک کو جو ہے وہ کرنچ کر کے رکھا ہوا تھا اس کی میں کر سکتے ہیں آپ جس سے آپ کا دل کریا آپ اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈرائی فوٹ لگا دوں گی آپ کی مرضی آباد میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی